اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبخ جو ہے تختی نمبر گیارہ جزم اور قلقلہ جزم کا مطلب ہے سکون اور قلقلہ کا مطلب ہے یہ پانچ حروفیں قلقلہ کے حروفیں پانچ ہوتے ہیں تو یہ پانچ حروفوں کو آپ لوگ یاد کر لیں آپ انہیں حروفوں جیسے بھی یاد کر سکتے ہیں یا تو پھر ایک ایزی میتھڈ ہے اسے آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوگا دیکھئے قطب جد لکھا ہے اسی طرح آپ لوگ اسے بھی یاد کر سکتے ہیں قطب جد قطب جد آپ ایسا بھی یاد کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے الگ الگ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو main یہاں پہ قلقلہ کیسا ہوتا ہے تو یہ جزم جب یہ قطب جد کے اوپر آتا ہے یہ قطب جد والے letters کے اوپر آتا ہے تو یہ different sound کرتا ہے باقیوں میں سے یہ eco sound کرتا ہے دیکھئے eco sound آئے گا ان سے ان پانچوں میں سے جب اس میں جزم آ جاتا ہے لیکن یہ جزم اگر باقی letters میں آئے تو یہ eco sound نہیں آئے گا تو یہ جیس دھیان دینے والی بات ہے تو چلیے ہم practice کرتے ہیں آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں حمزہ با زبر اب دیکھئے میں نے اب ایسا بولا اب نہ کی اب اب نہیں بولا میں نے اب کیوں وہ ecoing sound ہمیں دینا ہوگا یہاں پہ اب اب ہمزہ با زبر اب ہمزہ با زیر اب ہمزہ با پیش اب جیم با زبر جب جیم با زیر جب جیم با پیش جب با جیم زبر بج با جیم زیر بج با جیم پیش بج سین دال زبر صد سین دال زیر صد سین دال پیش صد قاف تو زبر قط قاف تو زیر قط قاف تو پیش قط جیم قاف زبر جق جیم قاف زیر جق جیم قاف پیش جق تو چلیے امتحان کی طرف ٹیسٹ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل میں قلقلہ کے اگزامپلز بھی ہے اور قلقلہ جو نہیں ہیں اس کے بھی اگزامپلز ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے قلقلہ ہے اور کون کون سے قلقلہ نہیں ہے تو آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں باسین زبر بس یہ قلقلہ نہیں ہے اسے سمپلی پڑھنا ہے بس یہ قلقلہ ہے یہ قلقلہ کا لیٹر ہے تو اسے سوڈ ایسا پڑھنا ہے یہ قلقلہ کا ویٹس نہیں ہے یہ قلقلہ کا لیٹر نہیں ہے اسے لیے اسے غل نارمالی پڑھنا ہے اور یہ قلقلہ کا لیٹر ہے اسے لیے تج ایسا پڑھنا ہے یہ قلقلہ کا لیٹر ہے یہ قلقلہ کا لیٹر ہے لقو جیم لام پیش جل تو ہم نے دیکھا ان ٹیبلز میں کون کون سے کلقلہ کا لیٹر ہے ایسا پڑھنا ہے فرسٹ لیٹر ہے یہ سوڈ پھر جیم تج پھر با سب پھر قوف لقو ان کے علاوہ جو بھی ہے اسے ہم نے کیسے پڑھا بس کت جیع غل وح اح نوس جل تو اب چلتے ہیں اسٹیبل کی طرف اسٹیبل میں صرف قلقلہ کا ایکزامپل ہے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں یا جیم زبر یج عین لام زبر عل یجعل یجعل لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد لقد خوا زبر خوا لام قاف زبر لقو خالق نون علف زبر نا خلقنا خلقنا حمزات تو زبر اطو عین زبر اه اتعه ميم زبر ما اطعامه نون علف زبرنا نون علف زبر نقو عین دو زبر ان نقعن نقعن عین با زبر عب دل دو زبر دن دل دو زبر دن عب دن عب دن عب دن با پیش بو را واؤ پیش رو برو جیم ساکن ج برو ج برو ج ميم پیش مه هایا زرحی محیط ساکن تو محیط 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 یجعل لقد خلقنا اطعامنا نقعن عبدا برو ج محیط الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ جزم جو سکون ہوتا ہے وہ جب قلقلہ کے لیٹرز کے اوپر آتا ہے تو وہ کیسا ساؤنڈ کرتا ہے اور یہ یاد رکھے کہ یہ صرف قلقلہ کے یہ پانچ سو لیٹرز میں ہی اپلائی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بھی لیٹرز ہے ان میں قلقلہ نہیں کیا جاتا اسی لئے ہمیں بہت دیان سے یاد رکھنا ہے کہ کون سے یہ پانچ لیٹرز ہے جس میں جزم آنے سے قلقلہ کا ساؤنڈ دینا ہے تو امید کرتا ہوں آج ہم لوگ کچھ نیا سیکھے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو بینیفیشل لگتا ہے تو آپ ضرور شیئر کریں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی